علماء کرام کے جانب سے ہڈتال کی کال پر کراچی کی مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے آج کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اول کراچی شتی تاجر اتحاد الیکٹرونک مارکٹ ڈیلرز ایسوسییشن اور دیگر سمیت تجارتی مراکز بند رہیں گی جی ہاں آپ کو بتائیں کہ علماء کرام کے جانب سے ہڈتال کی کال پر کراچی کی مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے آج کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں حبیب خان سے حبیب خان بتائیے گا تاجر برادری کا کیا کہنا ہے شہر قائد کے مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے آج علماء کرام کی جانب سے جہورتال کی کال دی گئی ہے اس کی حمایت کرتے ہوئے تمام تر مارکٹ جو ہیں وہ شہر کی بن رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں آل سٹی تاجر اتحاد اسوسیشن کے صدر شرجید گپلانی نے بھی مارکٹیں بن رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر مارکٹ اسوسیشن ہیں جس میں حماد پونہ والا کی اسوسیشن ہے اور اس کے علاوہ ساتھی ساتھ سٹی تاجر اتحاد ہے جس میں بولٹر مارکٹ لائٹ ہاؤس اور دیگر مارکٹوں کے جو تندیموں کے اسوسیشن کے صدور ہیں وہ سب شامل ہیں اور سب کی جانب سے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر یہ اعلان کیا گیا ہے بہت شکریہ حبیب خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے تاجر برادری نے آج کاروبار بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے علماء کرام کے جانب سے ہرطال کی کال کراچی کے مختلف تاجر تنظیموں کے جانب سے آج کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو بتاتی چلیں کہ علماء کرام کے جانب سے شٹر ڈاؤن ہرطال کا اعلان کیا گیا تھا کل جبکہ کراچی کے مختلف تاجر تنظیموں کے جانب سے آج اسی بجہ کی وجہ سے کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے کراچی کے مختلف تاجر تنظیموں کے جانب سے آج کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے علماء کرام کے جانب سے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہرطال کی کال پر تاجروں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کاروبار بند کیا جائے گا کراچی کے مقلب تاجر تنظیموں کی جانب سے آج کاروبار بن رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے علماء کرام کے جانب سے شرچر ڈاؤن ہرٹال کی کال دی گئی تھی اور اسی وجہ سے کراچی کے مقلب تاجر تنظیموں کی جانب سے آج کاروبار بن رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا شہر میں آج ہرٹال کا معاملہ انجمن تاجران نئے میر گروپ کا آج شرچر ڈاؤن ہرٹال کی حمایت کا اعلان نئے میر کا کہنا ہے کہ تاجر برادری آج اپنے کاروباری ادارے نہیں کھولے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں آج ہرٹال کا یہ معاملہ انجمن تاجران نئے میر گروپ کا آج شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے نئے میر نے یہ بھی کہا ہے کہ تاجر برادری آج اپنے کاروباری ادارے نہیں کھولے گی انجمن تاجران نئے میر گروپ کا آج شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی حمایت کا اعلان سامنے آیا انارکلی میں بانو بزار پیرس مارکٹ خانم بزار کے تاجران کا حرطال کی حمایت کا اعلان جبکہ رحمت مارکٹ اور ملحق کا مارکٹیں بھی بند رکھی جائیں گی یہ کہنا تھا صدر حاجی نعیم خان کا جبکہ آزم کلاث مارکٹ آج بند رہے گی یہ کہا گیا ہے صدر ملک زمان نصیب کے جانب سے بدامی باغ مارکٹ کا بھی آج کی شٹڈاؤن حرطال کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے آج بدامی باغ آٹو پارٹس مارکٹ پند رکھیں گی یہ بیان آیا ہے سامنے صدر وقار احمد میاں کی جانب سے صدر لیورٹی مارکٹ سہیل صرفراز منچ کا شٹڈاؤن حرطال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا ہے مرکزی صدر تنظیم تاجران پاکستان کاشیف چودری کا اس حوالے سے مزید اور کیا کہنا ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں عشق مصطفیٰ اور ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے کاروبار تو کیا ہماری جانے بھی قربان ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان علماء کرام کی طرف سے انیس اپریل باروز سونوار پر امن شٹڈاؤن حرطال کی کال کی مکمل حمایت کرتے ہوئے پاکستان بھر کی تاجر برادری سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کے لیے اپنے کاروباروں کو بند رکھنے کی اپیل کرتی ہے ہم ریاستی دہشتگردی لاہور کے اندر طاقت کے استعمال اور اس کے نتیجے کے اندر وہاں پر ہوں ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے آج دی جانے والی حرطال کی کال کی طرف سے کراچی پولس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ساؤت زون پولس کی بھاری نفری مختلف پوائنٹ پر تائینات کر دی گئی جبکہ ایس ایس پی ساؤت زبیر شیخ نیہ لکاروں کو خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں علماء کرام کے جانب سے حرطال کی کال اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں دانیال سید سے دانیال سید بتائیے گا سیکیورٹی کے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کراچی میں مذہبی جماعت کی جانب سے ممکنہ احتجاج کے باعث کراچی شہر میں صبح سے ہی پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کر دیا گیا ہے نہ صرف شہر کے حساس مقامات اہم شہرہ بلکہ اس کے علاوہ تمام تر علاقوں میں کراچی پولیس نے گشت بڑھا دیا ہے کراچی پولیس کی جانب سے احتجاج ملے ہیں کہ جو حساس مقامات ہیں جہاں پر ممکنہ طور پر احتجاج ہو سکتا ہے ان مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی جائے میں کہہ میں سجاد رئیس مناظر دکھائیں کہ کالاپل کے قریب پولیس کی نفری جو ہے پولیس کے جوان صبح سے ہی تائینات ہیں اور پولیس کا گشت بھی علاقے میں جاری ہے کراچی پریس کلپ اس کے علاوہ جو اسٹارگیٹ کے جو مقامات ہیں ڈیفینس کی جو علاقے ہیں جہاں پر ممکنہ طور پر مظاہرین جمع ہو کر احتجاج کر سکتے ہیں ان مقامات پر پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کر دیا گیا ہے پولیس کا گشت اور پیٹرولنگ کا چلسل بھی بڑھا دیا گیا ہے تاکہ ممکنہ طور پر جو احتجاج ہے اس کو نہ ہونے دیا جائے اور شہریوں کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جا سکے بہت شانیہ سید افصیلن آگاہ کرنے کے لیے کراچی میں تاجرہ نماؤ کا ہرطال کی کال کے جانب سے کیا کہنا تھا ہی آپ کو سنواتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ علماء کرام نے ملک بھر میں انیس اپریل بروز بیر یا نیاج پیہ جام ہرطال اور شیٹر ڈاؤن ہرطال کی اپیل کیا ہم نے علماء کرام کی اس اپیل پر لبائک کیانے کا فیصلہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ حکومت نے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا علماء کرام کی اپیل پر کراچی کے تمام پیٹرل پمپ اور سی انڈی سٹیشنز آج بند رہیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ علماء کرام کی اپیل پر کراچی کے تمام پیٹرل پمپ اور سی انڈی سٹیشن آج بند رہیں گے جبکہ علماء کرام کی جانب سے آج ملک بھر میں پیہ جام ہرطال کی کال دی گئی تھی جس پر تاجر برادری کے جانب سے کاروبار بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو دوسرے جانب بلمای کرام کی اپیل پر کراچی کی تمام پیٹرل پمپ اور سی انڈی سٹیشن بھی آج بند رہیں گے جی ہاں تمام کی تمام پیٹرل پمپ اور سی انڈی سٹیشنز کو بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ساتھ ساتھ تاجر برادری کی جانے سے کاروبار کو بند کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ترجمان وپاکی پولس کے مطابق اہم مقامات پر پولس اور رینجرز اہلکار تائیونات کیا گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد اور راول پنڈی میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی اور ترجمان وپاکی پولس کے مطابق اہم مقامات پر پولس اور رینجرز اہلکار تائیونات کر دی گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پولس کے مطابق اہم مقامات پر پولس اور رینجرز اہلکار تائیونات کر دی گئے ہیں کسی بھی قسم کی ہنگامی سورتحال سے نمٹنے کیلئے اقدامات کیے جا رہی ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے ترجمان وپاکی پولس کے مطابق کہاں مقامات پر پولس اور رینجرز اہلکار تائینات کر دیے گئے ہیں شہریوں کی حفاظت کے لیے تائینات کیا دیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ کسی بھی قسم کی ہنگام صورت حال سے نمٹنے کے لیے تائینات کیے گئے ہیں